میں سر کی طرح پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر پڑھنے کی ایک خواہش تھی جو نہیں کر سکا اپنی مجبوری کی بیات ہے اور انسان کی ایک مجبوری ہوتی ہے گھر کی پریشانی ہوتی ہے کچھ جان کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے پڑھ نہیں سکا مگر خواہش مند بہت تھی ٹھیک ہے پھر میں نے ایک فیلڈ چواہیس کی فیلڈ یہ تھی کہ میرے مروح مستاذ سکندر صنم پاکستان کے ایک مشہور و معروف کومیڈین ہے وہ مجھے کسی موڑ بے کراچی میں کاجزم کے مزار پر ملے جب ملے تو مجھے بڑی خوش ہوئی ان سے ہیلو ہائی کیا سلام دعا کی میرا سر مجھے اپنا شاگر بنا لے تو بھلا شاگر نہیں میرا بیٹا بن جا میرا دوست بن جا میرا بھائی بن جا ٹھیک ہے سر میں ان کا چھوٹا دوست بھائی بن گیا سکایا 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 کچھ انہوں نے سکا دیا پھر اس طرح میری زندگی کے رنگ بدلتے گئے میں ایک ٹنڈو آدم کا موچی گلی کا لڑکا کراچی میں جا کر ایک سکندر سنم پاکستان کے مشہور و معروف آٹیس کے ساتھ جھڑ گیا اس کے بعد ہوا اس طرح کہ پھر مجھے میں نے میٹرو ون چینل کے لیے آوڈیشن دیا اس میں چلا تھا ذرا ہٹکے پروگرام میرا دوست ہے بہت اچھا نادیر علی پی فر پکاؤ اس وقت پاکستان کا نمبر ون پرینگ سٹار بن چکا ہے وہ تو اس سے مجھے ملنا ہو اس نے بہت کچھ سکھایا مجھے پرینگ سٹار بنایا اب میرے پھر دو استاد ہو گئے تیسری رہے سب سے بڑے استاد میرے یہ جو مجھے پڑھائی کی طرف واپس لے کر آئے حالانکہ میری فیلڈب ایسی ہو گئی ہے کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے پڑھائی کی طرف آنا تو ان کی میری جو یوٹیوب میں میں نے ان کی help کی ہے یوٹیوبر بھی بن چکے الحمدللہ آپ لوگوں نے ان کا چینل بھی دیکھ لیا ہوگا شجاد علی چانڈیو کے نام سے تو ہم نے help کی ہے آپ لوگوں بھی help کرنی ہے اچھا میں پڑا لکھا نہیں ہوں مگر میں نے مزے کی بات ٹنڈو آدم کیلئے اور اس پاکستان کیلئے اس کیا جاتم کیلئے کہانی لکھی ہے بس وہ سنانے کے لئے اس وقت میں یہاں پر آیا ہوں ٹھیک ہے دعا کرنا میرا اپنا ایک چینل ہے ملی نغمے گا ٹھیک ہے کل بھی تھا آج بھی آج رات کو بھی شوٹ وہ فینل ہو جاگا انشاءاللہ ملی نغمہ بھی سنا دیں گے کہانی مقتصر چی میں آپ کو سنانے چلتا ہوں پہلے ٹنڈو آدم کی سنا ہوں یا پاکستان کیلئے سناؤں پہلے بتا دیا اچھا پاکستان کیلئے چلو پہلے پاکستان کیلئے سنا دیں ٹھیک ہے پاکستان کیلئے مقتصر چی ہے کاج ازم کے لئے لکھی ہوئی تھی اور میں جس جگہ بھی جاتا ہوں اور یہ کاج ازم کے الفاظ جب میں بکھیڑتا ہوں تو خدا کی قسم میں خود یقین نہیں ہوتا مجھے اتنی عزت کیوں ملتی ہے پتہ نہیں کیسے میں نے لکھ دی بیٹھ کر ایسی بیٹا ہوا دا گھر میں لکھ دی تو کوشش کرو آپ بھی کچھ کرنا اب میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 اے لوگوں میری بات سنو اور سو سمجھ کے ساتھ سنو وہ جن کے پیدا ہونے کا تنپیٹ کے ڈھلیا ڈھونے کا سو سالہ جشن منانے کو ہم لوگ یہاں مل بیٹھے ہیں وہ سیدھے سچے رینوما وہ زمانہ بیچ چکا وہ پاپی دنیا چھوڑ چکے سب رشتے ناتے توڑ چکے اور کروٹ کروٹ جندت میں سکشین سی اپنی تربت میں آپ پاؤں پسارے سوتے ہیں اور باپ ہمارے ہوتے ہیں میں آج انہی کے بارے میں منموت کے ترتے دھارے میں کچھ کہنے کو مکھولوں گا اور تک دنہ دن بولوں گا مہباب قسم استاد قسم گربار قسم دل جان قسم اللہ قسم قرآن قسم وہ بگلے جیسے پیر نہ تھے سچمانوں ٹیڑی کھین نہ تھے وہ مینہ مرغہ مون نہ تھے وہ ملہ حلوہ کھول نہ تھے بے دین سیاست کار نہ تھے وہ جھوٹے عزت دان نہ تھے وہ باتیں کرتے گول نہ تھے افکار میں ان کے ڈول نہ تھے وہ ڈمڈم بچے ڈول نہ تھے اور ڈول کے اندر پول نہ تھے اس بات کے آگے لوگوں فلحال نہیں کچھ کہنے کو میں اپنی بولی ٹھولی میں اس جل سے میں ٹھولی میں الفاظ کے موتی رول چکا اور تعلو چھوڑے بول چکا اب باقی کام تمہارا ہے کر ڈالو تو پو بارا ہے دو چار کہی جب مل بیٹو سرجور کے سوچور سمجھو فرتی عقیدت سے جس کو تم قادی آزم کہتے ہو وہ ایسے ایسے تھے یا ویسے 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 تھے اللہ وہ کتنے اچھے تھے و اللہ وہ کتنے سچے تھے اچھا لیڈیز بھی بیٹی اس میں کچھ ایسے جو کنوازم کی کہانی یہ تھوڑی تھی فنی بھی یہ گیا ٹھیک ہے نا اگر کچھ بات بری لگے تو جوتا ہوتا ہے کچھ اٹھا کے نہیں ماننا اپنا چھوٹا بھائی بڑا بھائی سمجھ کے ماف کر دینا ہوتا ہے نا ہوتا ہے نا ہم کومیڈی نے ہمارے نسیم میں جوتے یہ انڈے یہ جوتے سب لگے ہیں ہم کچھ بات بول دے جو لوگوں کو بری لگ جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے پھٹان کے اوپر کچھ بات کریں پیچھے تر پھٹان کھڑا ہویا ہوتا ہے ہمارے کاندن کے لئے بھائی ہم نے تمہارے لئے نہیں بولا جوگ بنے میں اب کیا کر سکتے ہیں یہ اوپر سے رسم و روایت چلتے بھی آری جو استادوں نے سکھایا ہوا ایسا ہو جاتا ہے جو تندو آدم کی کہانی ہے تندو آدم کی عوام کو میرا سلام آقیب آشمی ہے میرا نام تندو آدم ایک شہر ہے یہاں بیرانی کی نہر ہے شاید وزار موچی گلی سنار گلی سکندر آباد مکرانی ہی پاڑا یہاں پہنتے سب پہنتے میں ناڑا سب کا اپنا پنا کاروبار ہے خلق شاہ بابا کا مزار ہے جاں دیکھوں آؤدار ہے روڈ شڑنگ سے سب بیدار ہے یہاں ایک سرسید اسپول ہے جا جانا فضول ہے کیونکہ پڑھتا لکھتا کوئی نہیں میری امینے چڑی دھوئی نہیں یہ آشمی کی کہانی یہ آشمی کی کہانی ہے شیلہ کی جوانی ہے دھنڈ میں بہت سارا پانی ہے بارہ سال کی میری نانی ہے شام بڑی مستانی ہے شام بڑی مستانی ہے یہاں گلچن سلمان ہے دو قبروستان ہے انکل کا میٹھا پانے تندو آدم ہماری جانے تھانکیو دیواؤ میں یاد رکھنا یہ اصل میں میر کو انہوں نے اس لئے انوائٹ گیا کہ تھوڑا سا انٹرینمنٹ بھی ہو جائے